اسلام علیکم ایشین ٹریڈ ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ تو یہ ہے 6 مئی 2021 ایک خوش عبری کا دن جی ہاں ایمازون کمپنی کی طرف سے پاکستانیوں کے لیے ایک اہم پیغام 6 مئی 2021 کو بھیجا گیا جس میں بتایا گیا کہ پاکستان کو سیلر لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے ناظرین مزید معلومات سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کارنی سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجئے اور بیل آئیکن کو پوش کریں تاکہ آپ ہمارے شو کی کوئی بھی اپیسوڈ مس نہ کر سکیں شکریہ جی تو ناظرین کرونا وبا کے وار ابھی تک جانی ہے لیکن یہاں ایک تھنڈی ہوا کا جھونکہ ثابت ہوئی یہ خبر کہ ایمازون نے پاکستان کو سیلر لسٹ پر شامل کر لیا ہے یہ خبر وزیر آزم کے مشیر برائے کومرس اور سرمایہ کاری عبدالرزاق داؤد نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے پاکستانیوں کو دی جی ہاں یہ پاکستانی سیلرز کے لیے ایک بہت اہم کامیابی ہے ایمازون انٹرنیشنل سیلر سرویسز کے نائب سیلر ایرک بروزارٹ کا بیان ہے کہ ایمازون کو بہت خوشی ہے کہ آج سے پاکستان کی کاروباری حضرات ایمازون پر اپنی اشیاء فروخت کر سکیں گے مزید انہوں نے کہا کہ ہم سب پاکستانی کاروباری برادری کے ساتھ کام کرنے کے حوالے سے پرعظم ہیں اور ہم چاہیں گے کہ چھوٹے کاروبار کے ساتھ بھی کام کریں اور انہیں دنیا بھر میں موجود کسٹمر سے جوڑنے میں مدد کریں یہاں آپ کو بتاتے چلیں ایشین ٹریڈ ٹی وی پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ تو یہ ہے مزید معلومات کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پوش کریں بہت سے لوگ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ ایمازون ہے کیا اور یہ ایمازون سیلر لسٹ کیا ہے چلیں ہم ایمازون کی کامیابی کے سفر پر ایک نظر ڈالتے ہیں جیفری پریسٹرو بیزوس جو کہ ایمازون کے سی ای او ہیں انیس سو چورانوے میں اپنے گیرات سے یہ کمپنی شروع کی جو اب دنیا کی سب سے بڑی اور اہم ترین ٹیکنالوجی کمپنیوں میں سے ایک ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کمپنی کا آغاز کتاب بیشنے کی ویب سائٹ کے طور پر ہوا تھا جی ہاں بلکل کتاب بیشنے کی ویب سائٹ کے طور پر شروع ہوا تھا یہ کام لیکن ستائیس برس گزرنے کے بعد ایمازون اب اربوں ڈالر کا کاروبار کرنے والی کمپنی بن چکی ہے جہاں اب صرف کتابیں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر سے ہر قسم کے سامان کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور انہوں نے صرف سال 2020 میں 386 ارب ڈالر کی آمنی کمائی ہے جو کہ 2019 کے مقابلے میں 38 فیصد زیادہ تھی اور اسی خرید و فروخت کے لیے کمپنی میں سیلرز لسٹ کا استعمال ہوتا ہے جس میں دنیا بھر کے کم از کم 104 ممالک شامل ہیں جن کے شہری اور کاروباری افراد ایمازون کی ویب سائٹ پر اپنی مصنوعات فروخت کے لیے رکھ سکتے ہیں آپ لوگ یقیناً یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ آبادی کے اعتبار سے دنیا کے چھٹے نمبر پر آنے والا ملک ابھی تک ایمازون کی سیلر لسٹ میں شامل کیوں نہیں تھا آپ کو بتاتے چلے کہ پاکستان 2013 تک اس فہرست میں شامل تھا بدقسمتی سے چند ایسے اناثر تھے جنہوں نے ایمازون کے اس نظام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اور ان جیسی مختلف وجوہات کی بنا پر پاکستانی کمپنیوں پر اعتماد میں کمی آتی گئی اور دیگر حالات کی بنا پر پاکستان کا نام اس فہرست سے نکال دیا گیا یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے قبل ایمازون پاکستانی آئی ڈیز اور پاسپورٹ کے حامل افراد کو بطور سیلر ریجسٹر نہیں کرتا تھا مقامی سطح سے تعلق رکھنے والے افراد ایمازون کے اکاؤنٹس کے لیے دیگر ممالک میں رہنے والے افراد کو بھاری رکوم کے بدلے اکاؤنٹس اور ریجسٹریشن کروانے پر مجبور ہوتے تھے اس لیے یہ پاکستانی نوجوانوں اور پاکستانی کاروباری طبقے کے لیے یقیناً ایک بہت بڑی پیش رفت ہے پارلیمانی سیکیٹری برائے تجارت آلیا حمزہ نے بتایا کہ پاکستان نے ایک ایسا سنگمیر عبور کر لیا ہے جو ملکی معیشیت اور کاروباری افراد کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہوگا انہوں نے کہا ٹیکنالوجی کی جدت کے ساتھ ہی دنیا بھر میں زیادہ تر تجارت آن لائن ہو گئی ہے اور اب کرونا وبا کے باعث اس وجان میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ آن لائن فری لانسنگ میں پاکستان نے انڈیا اور بنگلہ دیش کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اب ایمازون کے آنے سے ہماری خواتین نئے بزنسمن اور نوجوان نصر توڑی تحقیق کریں گے آن لائن مصنوعات دیکھ کر قیمتوں کا مواصنہ کریں گے اور پھر اسی حساب سے اپنی مصنوعات کو ایمازون پر لانچ کر کے بیچیں گے ایک اندازے کے مطابق ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کے ستر ہزار سے زائد چھوٹے کاروبار ایمازون پر ریجسٹرڈ ہیں جنہوں نے گزشتہ برس ایمازون پر اپنی مصنوعات کی فروفت کی مت سے دو ارب ڈالر کی آمنی حاصل کی دیکھا جائے تو پاکستان کی مجموعی برامت بیس سے بائس ارب ڈالر مالیت کی ہے اس میں اگر آپ تصور کریں کہ دو ارب ڈالر کی آمدنی مزید آ جائے تو یہ کل آمنی کا دس فیصد بن سکتی ہیں کیا ایمازون سیلرز لسٹ پر آنے سے پاکستان کو فائدہ ہوگا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کامرس منسٹری کی سینئر جوائن سیکرٹری آئیشہ موریانی نے بتایا کہ ایمازون پر جانے کا مطلب ہے کہ آپ ممکنہ طور پر تیس کروڑ سارفین کے سامنے اپنی مصنوعات رکھ رہے ہیں اور پوری دنیا کی مارکٹ تک آپ کی رضائی ممکن ہوگی اگر دیکھا جائے تو صرف شمالی امریکہ میں اس قیمت سے ہونے والی آمدنی اسی ارب ڈالر ہے اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے کاروبار اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہمارے ملک کی مصنوعات کی بہت مانگ ہے جیسے کپڑے چادریں وغیرہ ایک بڑی فائدہ مند بات یہ ہوگی کہ ہمارے ملک میں سکلز یعنی مختلف نویت کی صلاحیت حاصل کرنے میں اضافہ ہوگا عمومی طور پر پاکستان میں برامدات بی ٹو بی یعنی کاروبار سے کاروبار کرنے والوں کے درمیان ہوتی تھی لیکن ایمازون پر بی ٹو سی یعنی کاروبار سے صارف کے درمیان سوتا ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ خام مال نہیں بلکہ تیار شدہ چیز بیشتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی اپنا سامان ایمازون پر بیشتا ہے تو اسے اپنی پروڈکٹ کے لیے پیکنگ کا بھی سوچنا ہوگا میار کو بھی برقرار رکھنا ہوگا اس کو پرکشش بھی بنانا ہوگا تصویر اچھی لگانی ہوگی اور بھیجنا بھی ایسے ہوگا کہ وہ صارف تک پہنچتے پہنچتے خراب نہ ہو جائے گویا یہ کہ بہت سارے لوگوں کو اس ایک فیصلے سے نہ صرف اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کا موقع ملے گا بلکہ انہیں نوکری کے ذرائے میسر آئیں گے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ لوگ یقیناً یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ آبادی کے اعتبار سے دنیا کے چھٹے نمبر پر آنے والا ملک ابھی تک ایمازون کی سیلر لسٹ میں شامل کیوں نہیں تھا آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان دو ہزار تیرہ تک اس فہرست میں شامل تھا بدقسمتی سے چند ایسے اناثر تھے جنہوں نے ایمازون کے اس نظام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اور ان جیسی مختلف وجوہات کی بنا پر پاکستانی کمپنیوں پر اعتماد میں کمی آتی گئی اور دیگر حالات کی بنا پر پاکستان کا نام اس فہرست سے نکال دیا گیا ایمازون کمپنی کا پاکستان پر اعتماد بحال ہونا ایک بہت بڑی کامیابی ہے اس میں ہمارے فری لانسرز کی انتق محنت اور موجودہ حکومت کی کوششیں شامل ہیں یہ ہے ایشین ٹریڈ ٹی وی آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے پروگرام سچ تو یہ ہے لے کر جس میں مختلف سماجی اور معاشی مسائل کو اجاگر کیا جاتا ہے شکریہ موسیقی